سابق وزیر اعظم میر زفراللہ خان جمالی چھہتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے دل کا دورہ پڑھنے پر اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں وہ کئی روز سے ونٹیلیٹر پر تھے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی وزیر اعظم عمران خان چیرمن سینٹ سادق سنجرانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر علی پنجاب سردار عثمان بزدار کا اظہار افسوس لوائقین کے سبر و جمیل کے لیے دعا کاموکی میں صفاق ملزمان کی سترہ سالہ ذہنی معذور لڑکی سے اجتماعی زیادتی رسیوں سے بان کر تشدد بھی کیا گیا محلے والوں نے لڑکی کو اسپتال پہنچایا وزیر علی پنجاب کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری اور لڑکی کو بہترین تبیلی سعولیات فرام کرنے کی ہدایت انصداد پولیو ٹیم کی حفاظت کرنے والا خود گولیوں کا نشانہ بن گیا بنو میں پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا ملزمان کی تلاش جاری پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کا بھاری ترین دن چوبیس گھنٹے میں پچھتر افراد جان سے گئے ایکٹف کیسز پچاس ہزار کے قریب پہنچ گئے کراچی میں ایک دن میں سترہ سو دو نئے کیسز رپورٹ سندھ بھر میں چھے افراد کا انتقال ہوا حکومت کا پانچ سے بارہ دسمبر تک ایس سو پیس سے آگاہی کا ہفتہ منانے کا اعلان خیبر پختونخواہ حکومت نے ریسٹورانٹ کی ڈائننگ میں کھانا کھانے پر پابندی لگائی پی آئی اے میں تبدیلی آگئی اندرون ملک پروازوں کے قرائیوں میں تیس فیصد ریایت ایک طرفہ قرائیہ بارہ ہزار دو سو پچھتر روپے سے کم کر کے ساڑھے آٹھ ہزار روپے کر دیا گیا دو طرفہ قرائیہ ساڑھے چوبیس ہزار سے کم ہو کر سترہ ہزار روپے ہو گیا نئے ٹیریف کا اطلاق ہو گیا سندھ میں جالی ڈومیسائل پر اصلی نوکریوں کی بندرباٹ عدالت کے سامنے آنے والی بے ضبطگیوں پر کارروائی کی ہدایت ایمکیو امرانوہ خاجہ اظہار نے حکومتی کمیٹی ہی مسترد کر دی کہا جالی ڈومیسائل بنانے والوں کو ہی رکھوالہ بنا دیا گیا ڈی سی یا کمیشنر بننا شہری علاقوں کے نوجوانوں کا بھی حق ہے پیٹرول تو استعمال ہوا مگر صفائی نہ ہو سکی ہر طرف کچھرے اور گندگی کے امبار کراچی کا ڈسٹرک سینٹرل مسائل کا مرکز بن گیا کتنا لگایا کتنا کھایا فائلیں کھل گئیں افسران کے خلاف تحقیقات ہوں گی نہیں ایسا بالکل نہیں اسحاق ڈار اور ان کا خاندان ہے بڑا زردار پاکستان میں تیرہ اور بیرون ملک سات جہدادیں ہیں عدالتی ریکارڈ کے مطابق لاہور میں گھر کے علاوہ سات پلوٹس اسلام آباد میں چھے اکڑ زمین اور کئی پلوٹس موجود چھے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں تین لنٹ روزر دو موزریز اور ایک کرولا گاڑی بیگم کے نام پر ہے سامہ سابق وزیر خزانہ کے خزانوں کا ریکارڈ سامنے لے آیا پاکستان میں موجود جائدادیں احتساب عدالت نے دو ہزار سترہ میں منجبت کر دی تھی کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدر اسحاق ڈار کہنا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ اگر وہ نہیں بھیا تو اسے ہو جانا تھا جھوٹ پہ جھوٹ بول جا رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اسحاق ڈار نے پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولا سابق وزیر خزانہ کی شکل دیکھ لیں تو پتا چل جائے گا کہ اسٹریس کیا ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا ڈار کے انٹرویو پر تفسرہ بولے نواز شریف اور آصف علی زرداری چوری کر کے مشکل میں پھسے اب پی ڈی ایم بنا کر بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا پیسہ بچانے کے لیے عوام کی زندگیاں تک دعو پر لگائی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کی تحریک پاکستان بچانے کی مہم بن چکی تیرہ دسمبر کو لاہور میں تاریخی جلسہ کریں گے اگلا پڑاؤ اسلام آباد ہوگا رہنما نون لیگ ایسن اقبال کی لاہور میں میڈیا سے بات چیت کہا کشکول پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے دوست پیچھے ہٹ گئے اب ہم تنہا کھڑے ہیں پی ڈی ایم کرپ ٹولا ہے جو صرف کرونا پھیلانا چاہتا ہے زندہ دلانے لاہور غبارے سے رہی صحیح ہوا بھی نکال دیں گے معاون خصوصی براہ اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس آشیخ آوان کی اپوزیشن پر تنقیق کہا پنجاب میں کرونا کی صورتحال بگڑ رہی ہے چوبیس گھنٹے میں تیس افراد جام بہاک ہوئے اور اسے کہتے ہیں ساتھ زندگی بھر کا مشیگن میں میاں بیوی نے ہر کام ایک ساتھ کیا یہاں تک کہ دونوں کو ایک ساتھ کرونا ہوا دونوں کی جان بھی ایک ہی منٹ کے اندر گئی